رائٹنگ لیسن پلانز اب ہم اگزامپل لیتے ہیں ایک ثیرم کی گیومیٹری کا جو ایک ثیرم ہے اس کو ہم کس طرح سے یہاں پہ اس کا لیسن پلان ہم ڈیولپ کریں گے تو اس کے جو انا پریکٹیکلی ہم ایک اگزامپل لینے کے بعد ہم اس کو سالو کرتے ہیں تو لیسن پلان کا میں نے اگین آپ کو بتایا کہ یہ پراپر جو پریکٹس کے لیے اور انڈیسٹیننگ کے لیے written work جو ہے ایک format کو follow کرنا ہمارے لئے بڑا important ہے اور بڑا فائدے کا بحث بنتا ہے اور اب ہم آتے ہیں اس کی format کی طرف کہ description of the جو ہماری statement ہے اس کو ہم نے بتانا ہے کہ the lesson covers that if a line drawn perpendicular to a radial segment of a circle at its outer end and point it is tangent to the circle at that point یہ ہمارے پاس جو inner statement of the problem ہے جو describe کر دیا ہم نے اس theorem کی actual statement ہے اب objective ہمارا کیا ہے کہ ہم نے اس کو اس theorem کو prove کرنا ہے اس کے اندر جو چیز آپ کو جو find out کرنی ہے وہ آپ نے اس میں بتانا ہے اور اس کے بعد material ہمیں again جو میٹی باکس چاہیے تاکہ ہم اس کو draw کر سکیں اور باقی جو material ہے اس کو آپ نے list out کیا ہوا ہے اس طرح سے ہم نے اس کی جو readiness ہے preparation کو بھی چیک کر لیا ہمارا content کا اور جو بھی ہمارے باقی component اس کو دیکھا ہے ہم نے پھر ہم نے جو اپنا start کر دیا practicalی کام جو ہے اس کو presentation کو اس میں ہم نے اس کے جو previous knowledge کا review ہے اس سے later کچھ question کریں گے جو کہ ہمیں design کی ہوتے ہیں already اور اس کے بعد ہم پھر actually جو ہے وہ circle draw کر کے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور وہ ہم practicalی دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس ایک ایک circle ہے جس کا center ہمارے پاس یہ o دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس circle کو اگر آپ اس کا جو ہمارے پاس radial segment ہے that is o c اور ایک line جو ہے وہ a b ہے line segment a b یہ ہم نے draw کیا ہے اور a b جو ہے یہ اس کو c point پہ touch کرتا ہے اب ہم ہم نے دیکھنا ہے کہ what is given actually given ہمیں یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کام آپ کو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ circle with the center o center o آپ کو دیا ہوا ہے ٹھیک ہے and o c جو o c ہے this one یہ جو o c ہے this is is a radial segment یہ ایک radial segment ہے اور اس کے بعد اگلا point یہ دیا گیا کہ a b جو یہ والی line ہے یہ والی this is perpendicular to it اس کے اوپر یہ perpendicular perpendicular کا مطلب یہ ہے کہ یہ o c کے اوپر 90 کا angle بناتی ہے یہاں پہ it's a right angle بنتا ہے یہاں پہ تو a b is perpendicular یہ ہمارے پاس two o c جو o c ہمارا radial segment ہے at its outer point outer point اس کا کیا ہے وہ ہے c this point outer point ہے outer point c یہ آپ کے پاس یہ یہ given ہے اب what is required اب ہم نے prove کیا کرنا ہے what is to be proved prove ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو a b ہے it is tangent to c یہ جو line segment a b ہے this is is a tangent tangent to the circle at point c c کے اوپر یہ tangent ہے جب آپ tangent کی بات کرتے ہیں تو that mean it touches the circle at only one point یعنی جو tangent ہے وہ circle کو صرف ایک point پہ touch کر سکتا ہے اور وہ ہم نے کہا ہے وہ c ہے صرف اب ہم نے اس میں تھوڑا سا extra وہ کام کر لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں construction construction ہم نے یہ کی ہے کہ take a point p on a b یہ جو a b ہمارے پاس line ہے اس کے اوپر c کے علاوہ ہم نے ایک point p لے لیا we took a point p take a point point p other than c other than c c کے علاوہ ہم نے point لیا ہے on a b on a b a b جو line segment اس کے وہ دیا ہے پھر ہم نے کیا کیا join کر دیا join o to p o کو ہم نے p سے join کر دیا یہ جو اس طرح سے we got a triangle یہ ہمارے پاس ایک triangle بن گئے ہے یہ اب جب ہم نے solve کر کے s کو بتا رہے ہیں تو اگلا step ہمارا یہ آئے گا کہ ہم نے اس کو کیسے proof کرنا ہے جب آپ proof دیتے ہیں یہاں پہ solve کرتے ہیں تو ایک side پہ آپ statements دینی ہے اور دوسری side پہ آپ نے اس کی reasons دینی ہے دو آپ نے column بنا لیے ہیں یہ reasons ہیں اب statement ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں وہ جو triangle ہمارے پاس ہے اس کے اندر ایک triangle ہے وہ جب ہم کہتے ہیں تو angle 90 کا ہوتا ہے یہ آپ دیا گیا ہے اس کے اندر تو اس طرح سے ہمارے پاس جو میئر angle O P C ہوگا O P C جو angle ہے وہ that will be less than 90 کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر triangle کے ایک angle 90 کا ہوگا تو باقی دونوں ملا کے یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ acute angle of the triangle اس triangle کے acute angles ہیں اس طرح سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے پاس angle O C P ہے وہ 90 کا ہے اور O P C 90 سے کم ہے that mean اب ہمارے پاس کیا چیز آتی ہے کہ measure of O P is less than measure of O C یہ کیسے پتا چلا کہ جو بڑا angle ہے اس کے سامنے کی side بھی بڑی ہوتی ہے جو چھوٹا angle ہے اس کے سامنے کی side جو وہ وہ بھی چھوٹی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں greater angle as greater side opposite اس کی opposite side جو وہ greater ہوتی ہے that mean کہ جو O P ہے جو point ہے وہ O C سے بڑا ہے that mean کہ جو P point ہے وہ that lies outside the circle یہ صحیح یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو point P ہے نا وہ circle کے اوپر نہیں ہے P lies outside circle تو جو اس بات کو prove کرتا ہے کہ جو O C ہے O C is the radial segment اور اس کے باہر جو point ہے جب آئے گا تو اس کا مضلب ہے کہ C پہ touch کرتا ہے P کے اوپر touch نہیں کر سکتا اس سے ہمیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ circle کو کہیں پہ بھی جو اگر آپ A B کے اوپر کوئی اور بھی point لے لیں C D E کوئی point لے لیں وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ angle کو جو circle ہے اس کو وہ touch نہیں کر سکتا other than C سو یہ چیز ہم نے یہاں پہ prove کر نہیں تھی اگر وہ A کی point پہ touch کرتا ہے that mean کہ A B is tangent to the circle therefore it is proved that وہ جو ہمارے پاس point ہے وہ جو ہم نے ثابت کرنا تھا وہ ہمارے پاس یہ آگیا کہ جو C ہے اس ہی پہ touch کر سکتا ہے نے ایک worksheet بھی دے سکتے ہیں اس کو کرنے کے لیے similar کوئی point کرنے کے لیے opposite is value کو change کر کے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ tangent to the circle and the segment joining the point of contact and the center are perpendicular to each other ہم اس کو opposite کر کے کہ سکتے ہیں کہ اس کو آپ ثابت کریں اور ویسے ہی teacher جو اس کو observe کرتا ہے worksheet کے اوپر اس کو لیتا ہے اس کے بعد اس کو formative assessment کے ذریعے quiz کے ذریعے بھی اس کو دیکھ سکتا ہے یا وہ worksheet ہے اس کے اوپر scoring کر کے اس کو grading میں ڈال سکتا ہے so again جو ہے ہمارے شیئٹ کرتے وہ motivating remarks کے ساتھ کو close کریں اور again میں یہاں پہ ہم stress کریں کہ جو ہمارا lesson plan کے ذریعے اگر آپ نے plan طریقے سے کوئی بھی lecture دیا ہے تو وہ effective teaching ہے اور classroom control بھی excellent ہوتا ہے